گوگل، فیس بوک، انسٹاگرام یا پھر کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جس کو ہم اپنے نارمل براؤزر کے ثروح استعمال کر سکتے ہیں وہ نارمل ویب کے اندر آتی ہے جو بھی انٹرنیٹ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور ہم اپنے نارمل گوگل کروم یا پھر کسی بھی اور ویب سائٹ سے نارمل براؤزر سے یوز کرتے ہیں اسے نارمل ویب یا پھر سرفیس ویب بھی بول سکتے ہیں سرفیس ویب بہت نارمل ہے ہم سب سرفیس ویب کو یوز کرتے ہیں اور ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ آ چکا ہے ہم سب انٹرنیٹ پر سرفیس ویب کو استعمال کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ سرفیس ویب پورے انٹرنیٹ کا صرف چار سے پانچ پرسنٹ حصہ ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کتنا بڑھا ہے انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہر ایک انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 95% انٹرنیٹ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے آج کی ہماری فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کے تین حصوں کے مطالق جانیں گے ان حصوں میں کیا ہوتا ہے اور یہ کس کام کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور دیپ ویب انٹرنیٹ کا کون سائز ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرفیس ویب کے اوپر سرفیس ویب میں لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس ہوتی ہیں اور اگر آپ ایک دن میں بیٹھ جائیں اور سرفیس ویب کو وزیٹ کرنا شروع کر تو ایک دن میں آپ پورے انٹرنیٹ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑے آپ تھک جائیں گے لیکن انٹرنیٹ نہیں ختم ہوگا انٹرنیٹ کو ہم تین بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا سرفیس ویب کو اب اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جو کافی بڑا ہے سرفیس ویب سے وہ ہے ڈیپ ویب ڈیوائیڈ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو کسی نارمل براوزر سے ایکسس نہیں کر سکتے آپ مثال کے طور پر آپ کسی بھی نارمل گوگل کروم یا پھر کسی بھی اور براوزر سے اس حصے کو ایکسس نہیں کر سکتے آپ کو اس کو ایکسس کرنے کے لیے الگ براوزر چاہیے ہوں گے سرفیس ویب پر جانے سے ڈیوائیڈ پر جانا بہت مشکل ہے اور جب آپ ڈیوائیڈ پر جاتے ہیں تو آپ بالکل گمنام ہو جاتے ہیں آپ کی پرائیویسی ہیڈن رہتی ہے جن لوگوں کو تھوڑا بہت بھی سرفیس ویب یا پھر ڈیوائیڈ کے بارے میں پتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈیوائیڈ پر بس صرف ایلیگل ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں یہ آپ کی بات سچ ہے لیکن سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کے براوزر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ایلیگل ایکٹیویٹیز کو ایکسپلور کریں گے ڈیوائیڈ پر زیادہ تر چیزیں ہیڈن اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک سکیوریٹی ہوتی ہے جس پرائیویسی کو آپ دن بھر لوس کرتے جا رہے ہیں سرفیس ویب پر وہ پرائیویسی ڈیوائیڈ پر منٹین رہتی ہے وہاں پہ کوئی بھی انسان گمنام رہتا ہے کوئی کسی کو نہیں جانتا آپ لوگ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن آسل کر سکتے ہیں اور انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں ہم سب نے کبھی نہ کبھی ڈیوائیڈ یوز کی ہے جی ہاں یہ بات سچ ہے جن بھی سائٹس پر ہمیں لاغن کرنا پڑتا ہے اور پاسورٹ سکیورٹی ہوتی ہے اور یہ سب کئی نہ کئی دیوائیڈ سے کنڈیکٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ فیس بک پر لاغن کرتے ہیں یا پھر کسی بھی ایسی سائٹس پر جس کو پر آپ کو لاغن کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو پاسورٹ ڈالنا پڑتا ہے جب آپ پاسورٹ انٹر کرتے ہیں تو وہ ہیڈن ہوتا ہے اور وہ سارے پاسورٹس اور یوزر نیمز ایک جگہ پر سٹورڈ ہوتے ہیں وہ سارا ڈیٹا ایک جگہ سٹورڈ ہوتا ہے جس جگہ وہ ڈیٹا سٹورڈ ہوتا ہے اس جگہ کو ڈیپ ویب کھا جاتا ہے ڈیپ ویب پر سارے پاسورٹس اور لاغن ڈیٹیلز سیو ہوتی ہیں ان کو جلدی سے کوئی ہیک نہ کر سکے اس جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر ایکسٹرا پرائیویسی ہوتی ہے اس لئے یہ سب ڈیٹا یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں ڈیپ ویب کی دوسری سائٹ پر دوسرے نمبر پر ڈیپ ویب کی ڈیپ سائٹ پر چلیں تو یہاں کافی illegal activities بھی ہوتی ہیں ڈیپ ویب میں جانے کے لئے الگ براؤزر سے چاہیے ہوتے ہیں اور اس براؤزر کا نام ہے onion router یا پھر the onion browser اس کا نام onion browser اس لئے رکھا گیا کیونکہ onion جو پیاز ہوتا ہے اس کی الگ الگ لیئرز ہوتی ہیں اور وہ same process use ہوتا ہے جب آپ onion router use کرتے ہیں تو multiple layers کے نیچے آپ کی identity hidden ہو جاتی ہے اور بار بار change ہونے والے address کی وجہ سے آپ کی identity hidden رہتی ہے اور اسی وجہ سے کافی سارے criminals آ کے ڈیپ ویب پر illegal چیزیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اسلحہ بیچنا منشیات بیچنا اور حتیٰ کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر ڈیپ ویب پر انسانی عذاب بھی بیچے جاتے ہیں ڈیپ ویب پر جا کے آپ کو ایسے ہیکرز ملیں گے جو آپ سے پیسے لے کر کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے دے سکتے ہیں اور کسی کی بھی credit card details آپ تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر کسی کا بھی انسٹا آئی ڈی یا پھر فیس بوک آئی ڈی کو تو آرام سے ہیک کر سکتے ہیں اور اتنے پاورفل ہیکرز آپ کو ڈیپ ویب پر مل جائیں گے اور دنیا بھار کے سب سے elite criminals آپ کو ڈیپ ویب پر مل جائیں گے اور ایک اور چیز جو ڈیپ ویب پر available ہے جو کافی زیادہ پوری ہے کہ آپ کسی کی بھی سپاری دے سکتے ہیں کسی کے جان خطرے میں ڈلوا سکتے ہیں ڈیپ ویب پر یہ جو سائٹس ہیں ان پر اسلحہ منشیات یا اس طرح کے سرویسز دے رہے ہیں لوگ وہ سب کے سب پیمنٹ بٹکوئن میں لیتے ہیں کیونکہ بٹکوئن کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر کوئی جا کر ڈیپ ویب پر کسی بھی اسیسنز کو ہائر کرتا ہے تو وہ اپنی کریڈٹ کارٹ ڈیٹیل تو کسی کو کبھی نہیں دے گا ایسی سرویسز پروائیڈ کرنے والی ویب سائٹس کیم بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جو بالکل ریل ہیں اور آپ ایسے کم آرام سے کر سکتے ہیں ڈیپ ویب پر ڈیپ ویب پر اتنے برے کام ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے بعد آتا ہے انٹرنیٹ کا تیسرا اور بہت خطرناک حصہ جو ڈیپ ویب سے بھی برا ہے اور اس میں کریمنلز ڈیپ ویب سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور نارمل انٹرنیٹ چلانے والا بندہ اس تیسرے حصے میں نہیں پہنچ سکتا یہاں پر صرف پروفیشنلز ہی پہنچ سکتے ہیں اور اس حصے کا نام ہے ڈارک ویب ذرا سوچئے ڈیپ ویب اتنی بری ہے تو ڈارک ویب میں کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈارک ویب پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں